بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہین استعین وہم خیر المعین صل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین فلعنب دائمہ علیہ وآعظائہم اجمعین اما بعد خسن جمال عاشورہ کے موضوع پر ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور آج کی اس دن آج کی مناسبت سے ہم نے سبر جمال سبر کے موضوع کا انتخاب کیا ہے جمال سبر کربلا کے اندر اور اس کے موارد آج کے دن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ملاحظہ کریں گے سبر ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم و روایات اہل ویعت علیہ السلام میں تفصیل کے ساتھ وارد ہوا ہے نیجز کے ساتھ سبر ایک ایسا مرحلہ یا مرتبہ ہے کہ جس مرتبے کی اوپر اگر کوئی انسان فائز ہو جائے تو وہ منزلت سابرین کہلاتا ہے اور سابرین کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاص اپنے طور پر عجر رکھا ہے جو دوسروں سے کاملا جدہ ہے ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں سبر کو ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سبر قرآن میں کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کربلا کی طرف جائیں گے کربلا سبر کے جمال سے ایک بھرپور خزانہ ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی ہمارے پاس ایسا عملی ذریعہ اور عملی خزینہ ہو کہ جہاں پہ اس قدر موارد سبر کے موجود ہیں لہٰذا جمالِ سبر اس سے مراد کیا ہے یعنی سبر اگر ایک انسان کرے تو اس سے جو اس کی روح کے اندر زینت اور اس کے وجود کی اوپر جمال اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے وہ کسی اور شئے سے انسان کو حاصل نہیں ہوتی جیسے کہ آپ گزشتہ دروس میں یہ ملاحظہ کر چکے ہیں قرآن کریم کی آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کو ہمارے لئے انتخاب کیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ لَكُمُ الْاِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور تمہارے قلوب کی زینت قرار دیا ہے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بدن کی زینت کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ بدن کا کہ آزا کا متناسب اور صحت مند ہونا یعنی آزا ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہوں اگر قد لمبا ہے تو ہاتھ اور پاؤں وہ بھی لمبے ہونے چاہیے اسے کہتے ہیں تناسب کا ہونا اگر قد میانہ ہے یا چھوٹا ہے تو ہاتھ پاؤں کا اس کے قد کے عین مطابق تناسب ہونا چاہیے لہٰذا اگر کوئی ہم سے بدن کے جمال کے بارے میں پوچھے تو ہم اسے واضح طور پر یہ کہیں گے کہ بدن کا جمال اس میں ہے کہ آزا متناسب ہوں نمبر دو سہت میسر ہو نمبر تین جسم کو سجانے والے چیزیں موجود ہوں جیسے لباس ہے یا اسی طریقے سے مرد ہے تو ہاتھ میں انگوٹھی عقیقی ہونا زینت اس کے لیے شمار ہوتی ہے بالوں کا کنگی کرنا داڑی کو مرتب کرنا خوشبو کا استعمال کرنا ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے بدن زیبا ہو جاتا ہے خوبصورت ہو جاتا ہے اس سے جمال بدن انسان کا آشکار ہو جاتا ہے اس طرف توجہ رہے کہ ہم سابقا یہ بار بار پڑ چکے ہیں کہ جمال بدن میں اور شہوانی انداز میں فرق ہے شہوت کا اپنا ایک خاص انداز ہم یہ نہیں کہتے کہ شہوت میں جمال نہیں ہے لیکن جب ہم جمال کلی طور پہ یا عمومی طور پہ کہتے ہیں تو وہ کسی ایک خاص تناسب سے نہیں ہے اس لئے بدن کا ایک اپنا جمال ہے خوبصورتی ہے اسی طریقے سے روح انسانی کی خوبصورتی ہے انسانی کمالات پہ فائز ہونے کی خوبصورتی ہے اگر آپ انسانی کمالات اور انسان کے فائز ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ نے بدنوں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ روحوں کی قلوب کی خوبصورتی کا بھی تذکرہ کیا ہے لہذا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اللہ نے ایمان کو تمہاری خوبصورتی اور زینت قرار دی ہے اگر کسی روح کے اندر کسی نفس میں کسی قلب میں ایمان نہیں ہے تو وہ قبی ہے بدصورت ہے اس کے پاس جمال نہیں ہے اس کے پاس خوبصورتی نہیں ہے یہاں پہ سبر سے کیسے اس کا تعلق جڑتا یہ بہت اہم ہے کہ انشاءاللہ بھی ہم روایات کی طرف جائیں گے تو روایات میں وارد ہو ہے کہ امام باخر علیہ اسلام سے سیوسند روایت یہ وارد ہوئی ہے اگر آپ ایمان کو مجسم کر دیں یعنی جسمانی حالت میں ڈھال دیں اور بعض خصوصی اوصاف علیہ کو آپ ہاتھ قرار دیں بعض اوصاف کو آنکھے قرار دیں بعض اوصاف کو زبان قرار دیں مثلا آپ نے ایمان کو مجسم مجسمہ بنایا اور اس مجسمے میں مثال کے طور میں آپ نے ہاتھ قرار دی بلفرض عدالت کو عدل کو ہاتھ قرار دیا ٹانگوں کو آپ نے بلفرض چل کے جانے کو آپ نے جہاد قرار دیا بلفرض آپ نے اپنی فکر کو تقویٰ قرار دیا کہ پاکیزگی کی فکر ہے سبر کہاں پر ہے روایات اہل بیت علیہ السلام میں معتبر طریق سے آیا کہ اگر ایمان کو مجسم کر دیں تو سبر ہے سر کی جگہ پہ ایمان کا جو سر ہے سر وہ سبر ہے اور کیوں سر کہا گیا اس کی وجہ بھی روایت نے پیان کی کہ انشاءاللہ آج ہم یہ روایات پڑھیں گے اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک جسم کامل صحتمن تندرست خوبصورت زیبہ اور تمام چیزیں لیے ہو مثلا لباس بھی ہو خوشبو بھی ہو تمام چیزیں اس کے اوپر موجود ہوں اگر اس کا سر نہ ہو تو تمام کمالات اور تمام اوصاف عالیہ اور تمام زینت کی چیزیں لیے ہوئے وہ انسان مردہ کہلائے گا اسی طریقے سے اگر سبر نہ ہو تو انسان جو بھی نیکی لے آئے جو بھی ایمانی خسلت لے آئے جو بھی مقام بلند لے آئے سبر نہیں ہے تو وہ پورا کا ایمان وہ بدل جائے گا میت میں مردہ ہونے پن میں یعنی آستہ آستہ اس کے ایمان کی موت واقع ہو جائے گی وہ مومن ہی نہیں اسلام رہے گا اگر سبر نہ ہو اور اسی طرح انشاءاللہ آئے گا سبر تین طرح کا ہے پہلا سبر ہے معصیت کی اوپر سبر یعنی گناہ کا دل چاہ رہا ہے بہت انسان کے اندر سے قوت کے ساتھ شہوت کا غلبہ جنم لے رہا ہے جو ابھار رہا ہے کہ تم سبر کرو یا غضب شدت سے ابھار رہا ہے شہوت ابھار رہی ہے کہ تم گناہ کرو یا غضب شدت سے ابھار رہا ہے کہ دشمنی کرو نفرت کرو یا تم انتقام لو جنگ کرو لڑائی کرو یا سوئزن اندر سے شدت سے ابھار رہا ہے کہ اس کے قبی صورت کو اس طرح سے کرو یا اپنے وجود کے اندر نفرت کو اس طرح سے ابھار قسم ہے ایک صبر ہے مسیبتوں پہ صبر مریض ہو گیا یا کسی نے احانت کر دی ہے یا دیگر امور ہیں صبر کرے اقصام صبر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن کریم نے صبر کے کلمے کو کسرت سے بیان کیا ہے اور واضح طور پہ قرآن نے بعض احکام بیان کی بڑا قیمتی یہ طبقہ ہے کہ کس کو جو اہل صبر ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے اہل صبر کو صبر کہا جاتا ہے یعنی صبر وہ ہے جو صبر کی صفت کو حاصل کر لے ایک دفعہ ایک انسان صبر باز مواقعوں پہ کرتا ہے اور ایک دفعہ ایک انسان اپنے عمر میں مسلسل صبر کر کر سبر کرنی کی طاقت اور قدرت حاصل کر لیتا ہے یہ کہلاتا ہے صابرین صابرین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے سب سے پہلی بات کی کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں 153 میں ہے یا ایوہ اللذین آمنوا اے مان لانے والو اسطعین بالصبر والصلاة سبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو پھر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین یہ پہلا حکم ہے اگر صابر ہوں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی اللہ ہماری حمایت میں ہے اگر مختلف آپ اصاف لے کے آجائیں جہاں صابرین اسی طریقے سے قرآن کریم نے ایک اور حکم جو ذکر کیا ہے صابرین کا وہ یہ نکتہ ذکر کیا ہے کہ اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے یعنی یہ ایک دفعہ جیسے سورہ انفال آیت نمبر چھالیس میں ابھار رہے اللہ حکم دے رہے سبر کرو اللہ صابرین کے ساتھ ہے اسی طریقے سے اللہ سبحان و تعالی کی یہ صفت وارد ہوئی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے صابرین سے ان اللہ یحب صابرین مثلا یعنی ہمارے پاس واضح کلمات میں سے ایک کلمہ آجاتا ہے کہ محبت اللہ تعالی کو صابرین سے ہے یا ایک اور حکم جو صابرین کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی خاطر صبر کرے گا اس کے لئے اقبت دار ہے اللہ نے آخرت اس کے لئے رکھ دی اور اس قدر بڑا مقام ہے کہ جب وہ روز قیامت اٹھائے جائیں گے تو سلام علیکم بما صبر تم فنعم اقبت دار جملات انہیں کہا جائیں گے کہ سلام ہو تم لوگوں پہ جو تم دنیا میں صبر کر کے آئے ہو کیا ہی تمہاری بہترین آخرت ہے کیا ہی تمہارا بہترین انجام ہے لہذا آپ نے ملحظہ کیا کہ صبر کی کیا قیمت ہے پس آپ اس جگہ پہ ان تین چیزوں کو قرآن کی آیات میں ضرور بس پہلی چیز ہے سابر بننے پہ قرآن ابھار رہے یعنی تو مستبقے میں اپنا شمار کراؤ جو سابرین میں سے ہے جو سبر کرنے والوں میں سے نمبر دو سابرین کے کچھ احکام ذکر کی ہیں کچھ خصوصیات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں ایک خصوصیت کیا ہے اللہ ان کا حامی ہے دوسری خصوصیت کیا ہے اللہ سابرین سے محبت کرتا ہے تیسری خصوصیت کیا ہے اللہ نے ان کے لئے آخرت دے دی ہے اور ان کو بہترین عزت کے ساتھ اللہ جنت کی طرف لے کے آئے گا اور ان کا خصوصی جس کہتے ہیں سپیشل مہمان ہوتے ہیں خصوصی مہمان ہوتے ہیں اس طرح یہ روز قیامت خصوصی مہمان ہوں گے جو سابرین ہیں نمبر چار سورہ یوسف آیت نمبر نوے میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے انہو من یتقی و یصبر جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِعُ أَجْرَ محسنین یعنی اللہ نے محسنین قرار دیا ہے یہ محسنین میں سے ہیں جو سبر کرتے ہیں یہ ہم نے چوتھی خصوصی قرآن میں ملاحظہ کی کہ سابرین جو ہیں وہ جہاں عجر کا ایک حق دار قرار پاتے ہیں وہاں پر ان کو قرآن محسنین میں سے شمار کیا ہے اسی طریقے سے صبر کرنے والوں کے ایک اور انداز میں قرآن قرآن نے ذکر کیا سورہ نحل نمبر 96 میں کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کا عجر بہترین عجر ہے اس بنیاد پہ جو وہ کام کرتے رہے ہیں یعنی بہترین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ایک ہوتا نا کہ کسی کا حق دے دینا کسی کو ایک نعمت دے دینا کسی کو ایک چیز دے دینا ایک دفعہ ہوتا ہے جو سب سے بہترین وہ دیں مضان آپ سفر کرتے ہیں بسوں میں یا ہوائی جہاز میں یا ٹرانسپورٹ میں انسان کی سیٹ تو موجود ہے لیکن کوشش ہوتی ہے جو سب سے بہترین وہ دے دیں روز قیامت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت کس کے لئے ہے سب سے بہترین نعمت وہ ہے سابرین کے لئے اس لئے قرآن میں آیت نمبر ایک سو چھ بیس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا اِن سَبَرْتُم اگر تم نے سبر کیا لَهُوَ خَيْرٌ لِسَابِرِين تو یہ سابرین کے لئے سب سے بہترین چیز ہے سب سے بہترین چیز ہے اور سبر اللہ کے ہمراہ ہونا چاہیے پھر قرآن نے سبر کے مواقع بھی بیان کی کیا کیا سبر کے مواقع ہیں ان میں سے میں بعض آپ کی خدمت میں مثلا پڑھ دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ قرآن نے کونسی جگہیں سبر کی بیان کی اور پھر کربلا ہمیں عملی نمونہ عملی تفسیر قرآن کریم کی دکھائی دے گی کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر پیر اور بزرگ ہے وہ بھی سابرین میں سے ہے اگر چھوٹا بچہ شیرخار ہے وہ بھی سابرین میں سے ہے اگر مرد ہے جوان ہے کڑیل جوان وہ بھی سابرین میں سے ہے اگر کربلا میں دکھائی دیتے لہذا آپ ادھر ملاحظہ کریں کہ قرآن کریم نے کن کن چیزوں پہ موارد سبر کے بھیان کی ہیں ایک موارد سبر کا قرآن نے ذکر کیا ہے دوسروں کے تانے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اس کے اوپر بہت سبر کیا سر نحل لائت نمبر 127 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَصْبِر کے اور آپ سبر کریں وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور آپ کا سبر نہیں ہے سوائے اللہ ہی کی مدد سے وَلَا تَحْزُن عَلَيْهِم وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِم آپ ان کی اوپر زیادہ غم نہ کھائیں وَلَا تَقُفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُون اور یہ جو سازشے اور مکرو فریب کرتے ہیں اس سے اپنے دل کو آپ تنگ نہ کر لیں کیونکہ انسان اپنے زندگی میں دیکھتا ہے دوسروں کے تانوں سے اس کے اندر بڑے جذبات ابرتے ہیں کوئی تانہ دے 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 کوئی چلاکی کھیل لے کوئی فریب دے دے کوئی مکاری سے کام لے بہت انسان کے اندر غصہ اور غزب جنم لیتا ہے قرآن نے اس مقام پہ کہا کہ ذاتیات ہیں تو صبر کرو پھر سورہ کہا فائد نمبر اٹھائیس میں بھی اسی طرح وصبر نفس کا اے رسول آپ اپنے وجود کے اندر صبر کریں اور کیا کریں ساتھ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيَّ اور صبح و شام اپنے رب کو پکارنے والوں کے ساتھ انہیں پکاریں رب کو پکاریں لہذا نفس کے اندر بہت ساری چیزیں اٹھتی ہیں جس کی اوپر انسان کو صبر کرنا چاہیے اسی طریقے سے صبر کا ایک اور مورد قرآن نے ذکر کیا ہے عذیتوں کی اوپر صبر یعنی جو لوگ عذیتیں دیتے ہیں جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر بارہ میں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آخر ہم کیوں اللہ کی پر توقل نہ کریں وَقَدْ حَدَانَا سُبُولَنَا اس نے ہم لوگوں کو ہمارے غاستوں کی ہدایت کی وَلَنَاسْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا تم جو ہمیں عذیتیں دے دو تم قتل کرو تم ہمیں زندانوں میں اور جیلوں میں بند کرو تم ہمارا گالم گلوش سے استقبال کرو تم جو ہمارے اوپر عذیت اور مشقت اور تکلیف ڈھالنا چاہتے ہو جو ہمارے اوپر تشدد کرنا چاہتے ہو ہم راہِ الٰہی میں صبر کریں گے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ توقل کرنے والے فقط اللہ کی اوپر توقل کرتے ہیں کسی اور کی اوپر توقل یا اعتماد نہیں کرتے اسی طرح ایک اور مورد جو قرآن نے ذکر کی ہے بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ تانوں کی اوپر صبر نمبر دو عذیتوں کی اوپر صبر نمبر تین کھو جائے اگر کوئی فرزند جس سے آپ کو بہت محبت ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کھو گئے اور وہ گریہ اس قدر کیا انہوں نے کہ آنکھیں چلی گئیں اس کو قرآن نے کہا فَصَبْرٌ جَمِيل یہ عام صبر نہیں ہے فَصَبْرٌ جَمِيل یہ بڑا خوبصورت صبر ہے یعقوب علیہ السلام کی عزمائش اصل میں جدا تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عزمت اور ان کے نورانیت یعنی نبوت کو بھی وہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہے میرا فرزند اس لیے اور زیادہ ان کو محبت تھی اور یہی ہمارے پاس روایات میں بھی آیا ہے کہ جب یوسف تو ابھی زندہ تھے یعقوب نے اتنا گریہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کو تو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے اور اس کی اوپر کہا جاتا ہے کہ گریہ نہ کرو جس کی اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں امام حسین کو دیکھ کے گریہ فرماتے تھے اور صبر نہیں ہو انہوں نے یعنی اس کو بھی صبر کے منافع نہیں کہا جا سکتا یعنی گریہ صبر کے منافع نہیں ہے اگر حستی یوسف و امام حسین علیہ السلام جیسی ہیں اگر اہل کربلا جیسے صابرین ہیں تو اس کی اوپر گریہ بے صبر کی علامت نہیں ہے انہی میں سے ایک اور صبر ہے کہ ایک مطلب جو ہم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا ایک حکمت میں نہیں سمجھ سکتا لیکن اندر سے بڑا بیتاب ہوتا ہوں کہ میں اسے سمجھوں اور نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض ایسے عمال انجام دیتا ہوں کہ جو مناسب نہیں تھے لہٰذا اس کی اوپر میں صبر نہیں کر سکا یعنی اپنی کم علمی اور حکمت کے نا جاننے کی کہ اوپر صبر نہیں کر سکا اور بیتابی کی وجہ سے وہ انجام دے دیا کہ جسے انجام نہیں پانا چاہیے تھا جیسے سورہ قحف میں جناب خضر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے تو اس میں جناب خضر نے پہلے کہا کہ موسیٰ آپ آپ کو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے لیکن انہوں نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرَ اور آگے پھر واقعہ ہے کہ بار بار کہا جناب خضر نے اور وہ صبر واقعہ نہیں کر سکے بعض جگہوں پہ اور اعتراض کر بیٹھے بہرحال ایک مورد آپ نے اور دیکھا کہ یہ موارد بھی صبر گئے مثلاً امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا اب سارے حکمتیں ہمارے دائرے میں نہیں آسکتی مشیط الہی تھی شہید ہو گئے آخر جو خنجر چلا آخر جو زمین کی اوپر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے یا وہاں پہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جو فوج موجود ہے ہواوں کی صورت میں مٹی کے ذرات کی صورت میں انگنت اللہ تعالی کی جنود جنود اللہ موجود ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام شہید کر دی گئے کوئی کہ اس کی کیا حکمت ہے کیا وجہ ہے آپ ایک حکمت بیان کریں جو احادیث سے پتہ لگتی ہے دوسری حکمت بیان کریں تیسری حکمت بیان کریں وہ بندہ مطمئن ہی نہ ہو اب یہاں پہ لازمی آتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی جتنا تو علم ناممکن ہے اصلاحاں ممکن نہیں یہ محال ہے حتی آئیم اہل بیت علیہ السلام ان کے علم کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے لہذا ہم اپنے قلیل سے علم سے ساری حکمت کائنات کو تو نہیں جان سکتے مجھے اتنی بڑی اللہ تعالی نے کائنات کہکشائیں بنا دی اصلاں کہکشائیں اتنی طویل ہیں کہ انسان کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے زمین ہی ایک چھوٹا سا ذرہ ہے کوئی کہ یہ اللہ نے اتنی طویل اتنی بڑی کہکشائیں کیوں بنا دی ٹھیک اس کا سوال ٹھیک ہے لیکن جواب اس کے پاس فورا نہیں آسکتا سبر کرے اپنے اندر نہ کہ گمراہ ہو جائے نہ کہ مخالف ہو جائے نہ کہ کوئی اس لئے اور بات شبہات آتا ہے اس لئے قرآن نے واضح طور پر کہا کہ اگر تمہیں کوئی ایسا بات ہے جس کی حکمت تمہارے دائرے میں نہیں آ رہی تو سبر کرو آہستہ آہستہ ممکن ہے مستقبل میں پتہ لگ جائیں ممکن ہے کہ تم اپنی قابلیت بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں جیسے ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے کہ ڈاکٹر صاحب وہ بیماری ہے کیا آپ ڈاکٹر کو پتا ہے اس مریض کو پتا ہی نہیں لگنا میں نے اسے بتا دیا تو مریض کو خبر ہی نہیں ہونی کہ بیماری کیا ہے وہ پھر اسرار کرتا ہے تو ڈاکٹر پھر آگے سے کہتا ہے کہ آپ کو بخار اور فلان فلان ہے پھر بھی نہیں بتاتا یہ سن کے مریض تھوڑا سا خاموش ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے اچھا اس دوائی میں ہے کیا کیا اب یقینا ڈاکٹر کو یہ بھی معلوم ہے اس دوائی کی تفصیلات اسے نہیں پتا لگ سکتی وہ خاموش رہتا ہے یہ یہاں پہ اب وسوسوں کا شکار ہو رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر جو ہے وہ مجھ سے استفادہ کرنا چاہتا ہے پیسے لے رہا ہے بتانا ہی نہیں چاہتا ڈاکٹر ہی نہیں ٹھیک یہ اگر بیتابی کا اظہار کرے گا خود گمراہ یا تکلیف میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا ڈاکٹر کا کچھ نہیں جائے گا دوائی استعمال نہیں کرے گا خود نقصان ہوگا کیونکہ وہ جو ڈاکٹر نے آٹھ دس سال میڈیکل میں لگائے ہیں وہ اس کو دو منٹوں میں تو نہیں منتقل ہو سکتے اس لئے قرآن نے ایک مورد ذکر کیا ہے کہ اس جگہ پہ تم صبر کرو ایک اور صبر ہے جو انبیاء و اولیاء علیہ السلام کے ساتھ بالخصوص ان کے ساتھ مختصہ اور اہل ایمان کے ساتھ مختصہ ہیں جیسے سورہ غافر سورہ ساد آیت نمبر سترہ میں اسبر علی ما یقولون کہ وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں اس کی پر صبر کرو البتہ ہمارے جو شاہدے مثال ہے وہ سورہ غافر آیت نمبر پچپنہ ہے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فصبر صبر کریں ان وعد اللہ حق ان اللہ کا وعدہ حق ہے ماذا کہ کوئی آج صبر نہ کریں امام زبان علیہ السلام اتنی غیبت اور کہاں پہ ہیں یہ حالات دنیا ہوگئے یہ وہ حالات ایسے ہوگئے اس طرح سے ہمارے سات قتل و غارت دنیا میں مچائے جا رہی ہے فقر و غربت آگئی ہے باطل چھایا جا رہا ہے ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے کہاں امام زبان علیہ السلام ان اللہ ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ ہے امام زبان اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المعاد اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا صبر کرو صبر کروگے تو پال ہوگے بے تاب رہوگے تو خود گمراہ ہو جاؤگے کسی کو کئی نقصان نہیں ہے لہذا شکوا اپنے اندر نہ وہ بھار ہو صبر کرو اللہ کے وعدوں پہ صبر کرو اللہ کا وعدہ ہے کہ صابر ہی کامیاب ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل حق ہی کامیاب ہے بے شک قتل ہو جائے بے شک زندانوں میں چلے جائے اہل حق کامیاب ہے وہ ناکام نہیں ہوتا اہل حق بے شک دشمن جو ہیں اس کے ساتھ برا سلوک کر دیں پھر بھی اہل حق کامیاب ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اہل باطل ناکام ہے اہل حق بقا بھی رکھتے ہیں کامیاب بھی ہیں اور عزت بھی انہی کا مقدر ہے لہذا آپ نے ملائزہ کیا کہ اللہ کے وعدوں کی اوپر صبر صبر کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی پر صبر کا بیان قرآن میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے اسی طریقے سے قرآن نے اور مختلف جگہوں پہ صبر کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ صبر کرو تو بہترین صبر کرو وَفَسْبِرْ صَبُرًا جَمِيلًا سورہ معارج آیت نمبر پانچ میں وَسْبِرْ صَبُرًا جَمِيلًا ہاں اگر تم نے کسی کو ترک کرنے تب بھی جمیل طریقے سے ترک کرو جیسے ادفع باللتی یا احسن یا اسی طریقے سے سورہ مزمل میں ارشاد ہے وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا بُرے طریقے سے کسی کو دور نہ کرو بُرے طریقے سے کسی کو اپنے سب سے رد نہ کرو اگر کسی کو چھوڑنا ہے ترک کرنا ہے الادہ ہونا ہے اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے لہذا صبر جمیلہ بہترین صبر کرو اسی طریقے سے آپ سورہ عصر پڑھتے ہیں بہت ایک تعجب آور یہ سورہ ہے سورة العصر کیونکہ پہلے قرآن کریم کہتا ہے کہ ہر انسان نقصان اور گھاٹے میں ہے چاہے مالدار ہے چاہے فقیر ہے چاہے غنی ہے چاہے امیر ہے چاہے صحت بند ہے چاہے ضعیف ہے چاہے حاکم ہے چاہے احوام ہے ہر شخص کائنات کا چاہے دیندار ہے چاہے دنیا دار ہر شخص کائنات کا خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے ضرر میں ہے نقصان میں ہے پھر فوراً بہتا ہے ہاں بعض لوگ نہیں ہیں بعض لوگ فائدے میں ہیں ہوتا ہے بعض کہتے ہیں اپنا مال بچا لیا سمجھتے ہیں فائدے میں جان بچ گئی سمجھتے ہیں فائدے میں کتنے دن کی جان بچی موت کہتی ہے ابھی میں چند دنوں بعد دوبارہ چکڑ لگاؤں گی ابھی میں جا رہی ہوں تمہارے گھر سے ہاں چار دن بعد میں دوبارہ آ جاؤں گی وہ سمجھتا ہے کہ جساں پہلے موت نے ہمیں چھوڑ دیا تھا آج بھی دوبارہ چھوڑ دے گی وہ دوبارہ تو نہیں چھوڑے گی آج جیسے کرونا پھیلا ہوئے کئی لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں کئی مریض ہیں کئی ہسپتالوں میں منتقل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور جو مرہوم ہو چکے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پر خصوصی رحمت نازل فرمائے لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گھر یہ موت کا سناٹا نہیں آئے گا جلد جلد سفیر یہ موت کا سناٹا انسان کے گھر میں آ جائے گا لہذا یہاں پہ دیکھیں خسارہ یہ نہیں ہے کہ جان بچ جائے یعنی نفع منافع یہ یا انسان کا خوش قسمت ہونا یہ نہیں ہے کہ جان بچ گئی مال بچیا خوش قسمت کون ہے سورة العصر میں اللہ الذین آمنوا جس کا ایمان بچ گیا جس کا عمل صالح بچ گیا لیکن یہاں پہ توجہ کی قابل نکتہ کیا ہے ایمان تمام افکار تمام اچھے افکار کا مجموع ایمان ہے اور عمل صالح جو عمال بہترین ہے اب اس میں صبر ہے یا نہیں عمل صالح میں یقیناً ہے لیکن قرآن نے تمام انواع کے عمال صالحہ میں فقط اور فقط صبر کو دوبارہ جدا کر کے بیان کیا ہے آپ نے اس سے اہمیت کا اندازہ لگایا ہے کہ صبر کتنی عظیم چیز ہے کربلا در حقیقت نمونہ صبر ہے صبر کا ایک عظیم آئینہ ہے جس میں جمال صبر کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں صبر کے بارے میں ہم روایات چند دیکھتے ہیں احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ احادیث الکافی جیسی معتبر کتب میں سیوسنت روایات سے ایک بڑا اس کا حصہ وارد ہوا ہے اس کا جو حصہ ہمارے پاس صبر کا الکافی میں وارد ہوا ہے ان بہترین کتابوں میں سے ہے کہ جو بہترین کتابیں ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مجموعے کے طور پر آئی ہیں میں آپ کی خدمت میں بعض اس کے نمونے بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ صبر کی قیمت کیا ہے البتہ اس میں ایک واقعہ بھی انشاءاللہ آئے گا اس واقعے سے پہلے اس آیت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ قرآن کریم صابرین کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ جو صابرین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کا عجر بدون حساب دے دے گا جیسے سورہ زمر آیت نمبر دس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب اللہ صابرین کو ان کا عجر بغیر کسی حساب کے دے دے گا قیامت والے دن حساب نہیں ہے ان کا جیسے ہم نے گزشتہ درست میں دیکھا تھا محبت کرنے والے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ان کا حساب کتاب روز قیامت نہیں ہے متحابون کا حساب کتاب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور طبقہ سورہ زمر آیت نمبر دس ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب کہ صابرین کو ان کا عجر بدون حساب بغیر کسی حساب کے دے دیا جائے گا چند احادیث آپ ملاحظہ کریں اور ان احادیث میں سے تشریح ایک دو حدیثوں کی کی جائے گی اور پھر ہم کربلا کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور اس میں سبر کے چند نمونے دیکھتے ہیں الکافی جو کہ بہترین ہماری کتب میں سے ہے سب سے قدیمی ترین اور سب سے معتبر ترین ہمارے پاس ذریعہ ہے اس میں وارد ہوا ہے پہلی حدیث باب السبر ہے کتاب ایمان اور کو فرمیں باب السبر ہمارے پاس وارد ہوا ہے اس باب السبر میں پہلی حدیث کیا ہے اور یہ سیو سند روایت ہے کہ اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السبر رأسل ایمان کیونکہ اس کی کئی سند ہی ہیں اس لیے میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ سیو سند ہے یعنی ایمان کا سر ہے اس کو اقائد کے جہے سے بھی دیکھیں اگر سبر نہیں ہے ایمان نہیں ہے یہ روایات در حقیقت یہ بتا رہی ہیں اگلی روایت ہے کہ اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان میں سبر کی مثال کیسی ہے جیسے جسم میں سر کی مثال ہے اگر سر اڑ جائے سر انسان کے جسم کی پر نہ رہے تو کیا ہوگا جسم سارا میت ہو جائے گا مردہ ہو جائے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا کہ ذالکہ بلکل اسی طرح اذا ذہب صبر اگر صبر چلا جائے ذہب ایمان تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا حدیث نمبر تین ہے ایک طویل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہے کہ انہوں نے پہ در پہ صبر کیا پہ در پہ بڑی خوبصورت روایت ہے لیکن طویل ہے ہمارے موضوع سے خارج ہم ہو جائیں گے اگر اس حدیث کو ہم نے پورا پڑا لیکن آپ اپنے طور پر خود ذہن میں رکھیں کہ حدیث نمبر تین کو پڑھیں کیونکہ اس میں مرحلہ با مرحلہ کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کی تو محضون تھے قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ صبر کریں جو یہ تانے دیتے ہیں پھر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں پہنچانا شروع کر دی تو پھر آیت نازل ہوئی کہ صبر کرو پھر انہوں نے اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو رسول نے کہا اے پروردگار مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو اور اس صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پھل دیا وہ اہل بیت طہارت آئیم اتھار علیہ السلام ہیں یہ پاکیزہ ترین پھل جناب سیدہ صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا بڑی خوبصورت یہ روایت ہے کہ اس کو میں نے خلاصتا آپ کے سامنے ذکر کر دیا چوتھی روایت دیکھیں کہ اس روایت میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں صبر من الایمان بمنزلت رأس من الجسد صبر کی وہی حیثیت ہے پورے کے پورے مجسمہ اگر کریں ایمان کو مجسم بنا دیں جو حیثیت سر کی جسم میں ہے وہی حیثیت صبر کی ایمان سے ہے پھر آگے فرماتے ہیں ولا ایمان لمن لا صبر لہو اس جملے کو ذہن نشیر دو تین لفظ ہیں ولا ایمان لمن لا صبر لہو جس کا کوئی صبر نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے یعنی وہ شخص مومن نہیں ہے جو صابر نہیں ہے اگر صبر نہیں ہے تو مومن نہیں ہے اسی طرح سے اگلی روایت ہے وہ بھی بیعنی انی الفاظ کی پر مشتمل ہے ایک روایت اور ذکر کی جاتی ہے اس میں امام باقر باقر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نظریات ہیں اہل بیعت اللہ علیہ السلام کے ہم آئے اسٹیجوں میں بعض اوقات کچھ اور باتیں بیان کی جاتی ہیں ممبر پہ کچھ اور باتیں بیان کی جاتی ہیں بعض اوقات اس طرح انسان کے سامنے تصویر کشی کی جاتی ہے کہ تم یہ چارٹ ٹوٹ کے انجام دو سیدھا جنت میں تم نے فلاں کام کیا سیدھا جنت میں نہیں دین کو جامع طور پہ بیان کریں صرف نکال کے دو حدیثیں بیان نہ کریں بقیہ دین کے بھی تمام کے تمام دین کے اجزاء کو بیان کریں لہذا اس روایت کی پر دقت کریں جیسا کہ پہلے امام سجاد علیہ السلام کی روایت کا یہ جملہ آپ سن چکے ہیں لا ایمان لمن لا صبر لہو وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو صابر نہیں ہے امام باقر علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں جنت تکالیف اور ناپسندیدہ چیزوں میں گھریوی ہے یعنی کسی نے جنت پہنچنا ہے تو جنت کو چوروں طرف سے گھیرا گیا ہے کس چیز نے گھیرا ہے ناپسندیدہ چیزیں انسان کے لئے ناپسندیدہ چیزیں کیا ہوتی ہیں خوب نیند آئی ہو تو نیند سے کوئی بہدار کرے اسی طریقے سے بھوکا رہنا بھوک سے کوئی انسان کو بھوکا رکھے پیاسا رانا پڑے مریض ہو جائے درد کوئی نکل آئے کوئی عزیز بچھڑ جائے جنت ان سب تکلیف اور ناپسندیدہ چیزوں میں گھیریوی ہے آپ اگر یہ چاہیں کہ مریضے کوئی ناپسندیدہ عمل اس دنیا میں نہ جھیلنا پڑے اور جنت مل جائے یہ نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ جنت محفوفت بالمقار ناپسندیدہ چیزوں میں جنت گھیریوی ہے وصبر پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ صبر کرو کیونکہ صبر کے ذریعے سے جنت تک پہنچا جائے گا جب ناپسندیدہ چیزوں میں گھیریوی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر صبر ان ناپسندیدہ چیزوں پہ کرو اگر تم جنت پہنچنا چاہتے ہو آج زمانے کے مطابق آپ ایک مثال لے لیں ہر کوئی باہر بھاگنا چاہتا ہے اگرچہ کفرستان ظلمت کا دور ہے اور اندھیرے ظلمت فضخ و جور کے لئے ادھر کچھ نہیں رکھا بہرانہ ہمیں ایک مثال سمجھانے کے لئے مثال آپ کو پیش کی جاتی ہے ایک شخص چاہتا ہے کہ میں انگلینڈ بلفرز جاؤں اب ویزا اس سے نہیں مل رہا وہ پھر غیر قانونی راہ کوئی اختیار کرتا ہے سمندر میں اس کو کشتی میں بٹھائے جائے گا وہ بھی کشتی کے تیہ خانے میں وہاں پہ تین دن بھوکا رہنا پڑے گا ممکن ہے جان کا خطرہ بھی کتنے لوگ ہیں جو تمام خطرات کو مول لیتے ہیں تاکہ انگلینڈ میں پہنچ سکیں یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو امام معصوم فرما رہے ہیں کہ نا پسندیدہ چیزوں میں گھریوی ہے یہ جنت اگر کوئی جنت تک پہنچنا چاہتا ہے تو ان نا پسندیدہ چیزوں کی پر سبر کریں سبر نہیں کرے گا یہ جملہ ابھی آپ کو امام حسین کے کلمات میں زیادہ آشکار سمجھ جائیں جیسا اس جملے کو ذہن نشین کر لیں کہ جنت گھریوی ہے کن میں گھریوی ہے نا پسندیدہ چیزوں میں سبر میں نا پسندیدہ چیزوں کی پر اگر تم نے سبر کیا جنت تمہارے لئے سلام علیکم بما سبر تم قرآن کیا تب ہی آپ پڑھ چکے کہ فرشت سلام بھیج کے اٹھ کھڑے ہوں گے عدب اور احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے کہ نعمہ اقبت دار کہ کیا خوبصورت یہ جگہ ہے اس لئے امام پھر آگے فرماتے فامن سبر علی المقارح فی الدنیا جس نے دنیا میں نا پسندیدہ چیزوں کے اوپر سبر کیا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا و جہنم محفوفت باللذات و شہوات جہنم لذتوں شہوتوں میں گھریوی ہے یعنی ہر وہ عمل جو انسان کو سخت لگتا ہے ناگوار لگتا ہے نفس پر ایک بوج بنتا ہے تلخی اور ایک استراب ایجاد کرتا ہے یہ عمل حتماً جنت میں لے کے جا رہا ہے اور ہر وہ عمل جو انسان کو لذت دیتا ہے اور شہوت دیتا ہے وہ جہنم کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے لہذا اگر جہنم والے عمال میں لذت رکھ دی جنت والے عمال میں حلال کیوں نہ ہو ایک تلخی کا انصر محسوس ہوگا آپ اس کی مثال یہ لے لیں گھروں میں بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تا بڑے ہو جائیں اگر اس نے گیم کھیلنی ہے فٹبال کھیلنی کرکٹ کھیلنی وہ گراؤنڈ کے بیس چکر لگا لے گا اوپر نیچے بھاگ دور دوستوں کے ساتھ کرتا رہے گا کیوں کیونکہ ایک عباس کام ہے اس میں لذت رکھ دیا لیکن اگر اسی کے والدین یا گھر میں کوئی فرد کہے کہ جا کے مارکیٹ سے دکان سے فلان چیز لے آؤ اسے بڑا بھاری لگے گا سنگینی کا احساس اپنے وجود پر ہوگا کیوں یہ احساس ہو رہا ہے کیونکہ اس میں جنت ہے اس میں کمال ہے واللہ اگر مقائصہ کریں تو گراؤنڈ تک جتنا چل کے گیا صرف اتنا ہی اس نے چل کے مارکیٹ تک جانا لے آنا ابھی گراؤنڈ کے بھاگنے کا تناسب وہ تو بہت زیادہ بنتا ہے اسی طریقے سے آپ بقیہ چیزیں لے لیں آپ نے اپنے گھرانے میں بات چیت کرنی ہے اپنے والدین سے بہن بھائیوں سے بڑے انسان باز اوقات بے رخی سے بات چیت کرتا ہے اپنے ہیں وہ لیکن غیر سے بات کرنی انتہائی متوازے انتہائی باخلاق کیوں 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 کہ اس سے کوئی مفاد نکل سکتا ہے اس کے سامنے عزت بنانی ہے گھر میں بھی اللہ تعالی نے حق رکھ ہے ان لوگوں کی عزت کا لیکن سنگینی کا حساس پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگلا تو آپ کوئی عزت افضائی نہیں کر رہا یہاں پہ انسان پھر ٹکراؤں میں آجاتا ہے لہذا آپ اپنی زندگی کیوں یہ میں نے چند امور اس لی بیان کی یہ ہم میں سے ہر ایک درپیش ہوتے ہی ہیں آپ اپنی زندگی کے تمام امور کی ایک فیرس بنا لیں جہاں پہ لذت محسوس ہوتی ہے وہاں پہ جہنم موجود ہے اس میں سختی کو اجاد کی ہے حتی کہ یہ مسائل اس وقت اور حساس ہو جاتے ہیں کہ ایک بندہ شادی شدہ ہو گیا ہے کیوں جنسی مسائل کا شکار ہو رہے کیونکہ حلال سے اس کو وہ نوع لذت نہیں مل رہی جو وہ حرام سے لینا چاہتا ہے لہذا جہنم وہ لذتوں شہوتوں میں گھیر دی گئی ہے جو شخص اپنے زندگی میں لذتوں کا عادی ہو جائے نیند پوری کرنی ہے کھانا اچھا کھانا ہے ملنا اس سے ہے جو آپ کی عزت کرے جہاں پہ پیسہ اس کی طرف جانا ہے جہاں پہ بڑے خوبصورت اس کے لیے فضاء مہیا ہو اور بہترین رہنے سینے کی جگہ ہو ادھر اس نے رہنا ہے جو لذتوں کے پیچھے جاتا ہے حتمن و حتمن جہنم پہنجائے گا اور جو سختیوں کو جھیلتا ہو جاتا ہے حتمن و حتمن جنت میں پہنجائے گا اس لئے امام پھر آگے فرماتے فَمَنْ أَعْتَ نَفْسَهُ اس کی مضمون کی پر نحجب الاغہ میں بھی روایات ہیں اور دیگر جگہوں پہ بھی روایات ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے کہ جس میں امام مصوم علیہ السلام نے سابرین کے عجر کو بیان کیا ہے سابرین کے حوالے سے ایک کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے سبر تین ترانقہ ہے یہ روایت روایت نمبر پندرہ ہے اور بہت توجہ سے روایت کو لینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لئے کربلا کو بہت روشن کر دے گی ہماری زندگی اگر کربلا کے جمال اور حسن سے متاثر نہ ہو ہمارے زندگیوں میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے وہ جو مرضی اپنے گرد اکٹھا کر لے بہترین آلی شان گھر بنا لے بہترین اپنے رہنے سہن کا سامان فراہم کر لے بہترین لذیذ کھانے اپنے گرد اکٹھے کر لے بہترین محافل بنا لے اس کی زندگی بیرونق ہے اس کی زندگی وہ قباہتوں کے اندر کراہتوں کے اندر ہے اس لیے جمال کربلا سے اپنے آپ کو مزین کریں کربلا کی خوبصورتی کیا ہے سابرین کربلا کی خوبصورتی کیا ہے سبر سبر کربلا کی خوبصورتی ہے تین طرح کے سبر ہیں جو انسان کو پیش بھی آتے ہیں تین طرح کے سبر ہیں امام فرمہ نے نبی صلی اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلم فرماتے ہیں کہ تین طرح کے سبر ہیں پہلا سبر کے سبر و ثلاثت پہلا سبر کے سبر عند المصیبہ مسیبت پہ سبر مسیبت بہت طرح کی ہیں ہم لوگ تو ایک نو کو ویسے جانتے ہیں عام اگر ہم روایت سے احترام کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں سبر ایسا خوبصورت ہے کہ حاصل ہو جائے فرشت بیتاب ہوتے کہ اس بندے سے میرا تعلق جڑ جائے اگر یہ سبر کی صفت آجے قرآن آکے کہتا ہے کہ تم قیامت کے دن حساب کتاب کے بغیر جنت میں چلے جاؤ گے آپ مصیبت کا معنی آپ جانتے ہیں مصیبت مثال کے طور پر کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا ایک مصیبت ہے شدید غصہ اور غضب اندر سے جنم لیتا سبر کرے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کیونکہ شکوا کرے گا اظہار کرے گا ثواب بھی جائے گا اجر بھی ہے کمال بھی ہے لیکن اس نے شکوا کیا شور مچایا عجیب و غریب آوازیں اس نے بلند کی عجر بھی گیا ثواب بھی گیا مقام بھی گیا اس لئے مصیبتیں سب سے بڑی مصیبت اولاد کا بچھڑ جانا بڑی مصیبت مال کا بچھڑ جانا بڑی مصیبتوں میں ایک مصیبت ہے صحت کا ہاتھ سے چلے جانا مرض میں انسان کا آ جانا یہ بڑے مصیبتیں جو انسان اپنی زندگی میں سمجھتا ہے اور ساری دولت ان چیزوں کی پر لگانے کیلئے امادہ ہو جاتا ہے اسی طرح عزت کا چلا جانا بڑی مصیبتوں میں سے انسان کے یہ ہیں مصیبتیں دوسرا صبر ہے اطاعت کی اوپر صبر مثلا اندر سے شہوت بھرپور طریقے سے کہہ رہی ہے کہ نامہرم پہ نگاہ ڈالو اور اپنی شہوت کی ایک حص کو پورا کرو اگرچہ روایات کہتے ہیں کہ بڑا نادان انسان ہے کیونکہ وہ جب اپنی حص پوری کرے گا پا تو اسے سکتا نہیں تو وہ اس کی پیاس شہوت کو جنسی شہوت کو اور بھڑکا دے گی مزید بھڑکا دے گی مزید بے تابع شکار کر دے گی وہ پھر اس کی طرف نگاہ کرے گا تاکہ شہوت پوری ہو لیکن اس شہوت کو مزید ایک آگ لگ جائے گی یہاں تک کہ مسامنا نہ کرنا پڑتا لیکن اس نے ایک تلخ گھونٹ کو نہ قبول کر کے اور ایک مٹھات اور لذت کے حصول کے لیے اپنے اندر حسرتوں کو بڑھاتا ہی چلا گیا بڑھا بڑھا کے اپنے عزت بھی ہاتھ سے گنوائی ایمان بھی ہاتھ سے گنوائی اور اب ظلیل خار ہو کے اپنے وجود کے اندر نادم بیٹھ گیا ہے البتہ توبہ ہے اس کے لیے کہ دھوارہ لوٹ آئے لیکن وہ تلخیاں وہ عذیتیں وہ مشقتیں وہ تو اس کا سرمایہ بن گئی اب اطاعت کہتی ہے نگاہ جکا دو شہوت کہتی ہے کہ نگاہ اٹھا دو یقینا نگاہ دیں ہے کام سو سو کلو کا وزن بھی اٹھا لیتا ہے اور اگر نہ اٹھا سکے تو ایک پلک انسان کی جو اتنی ہلکی ہے کہ ہاتھ پہ آ جائے تو اس کا وزن ہی محسوس نہیں ہوتا اس کو اٹھانا اس کو جھکانا انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے یعنی کئی کلو وزن اٹھانا آسان اور جس کا وزن ہی نہیں ہے اس کو جھکانا سخت اور مشکل کیونکہ سبر چاہیے نگاہوں کو جھکانے کے لیے سبر چاہیے حرام سے بچنے کے لیے سبر چاہیے نیند کو قربان کر کے نماز فجر پڑھنے کے لیے سبر چاہیے سبر کرے یہ افضل ہے مسئیبت سے اطاعت کی اوپر اللہ کے سبر کرے پھر آگے امام فرماتے ہیں وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعَسِيَتِ اطاعت اطاعت سے مراد ابھی تھوڑا سا ہمارے سامنے ممکن ہے کہ خلط ہو جائے اطاعت سے مراد ہے کہ جو آپ نے واجبات انجام دینی نماز ہے روزہ ہے حج ہے جہاد ہے یہ سارے کے سارے اطاعت ہے اور تیسرا ہمارے پاس ہے وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعَسِيَةِ گناہوں کی اوپر صبر جیسے میں نے بھی نامحرم کی مثال دی یا اسی طریقے سے نفس بھار رہے کہ تم خوب اس سے برا بھلاکو خوب اس سے دشمنی کرو صبر کرے دشمنی نہ کرے حق اندر سے لازمی کرنی ہے آپ خوب اس کی پر بول جائیں گے خوب اس کو دبا دیں گے اندر ایک تھندک پڑتی ہے انسان کے یا اندر ہی اندر بدلہ لے لیتا ہے جیسے ہوتا نا کسی سے نفرت ہو گئی کینہ ہے بغض ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے یا کوئی شکوا ہے تو اندر ہی اندر نہیں اسے دے گی اندر کو تو اس نے جلا دیا برباد کر دیا سبر نہیں کہلائے گا لہذا سبر ہے کہ تصورات کا مو بند کر دے پس تین ہمارے پاس سبر ہوئے مسئیبت پہ سبر اطاعت کی پر سبر اللہ کا حکم ہے اطاعت امام کی کا حکم ہے امام کے پیچھے چلنا ہے اس کی پر چلی جائے اللہ کا حکم مانیں گے اطاعت کی پر سبر معصیت پہ سبر گناہ نہیں کریں سبر کریں نفس کہہ رہا ہے کہ مجھے راحت دو گناہ کر کے سبر کریں راحت نہیں دیں کریں لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ تین ہیں پھر امام آگے فرماتے ہیں فمن صبر على المصیبہ جس نے مسیبت پہ سبر کی یہاں تک کہ اس نے بہترین طریقے سے اس کو لوٹا دیا کتب اللہ لہو ثلاث درجہ تو اللہ تعالی اس کے لیے تین سو درجات لکھ دیتا ہے ما بین درجہ تے ایک درجہ اور دوسرے درجہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کما بین السماء الى الارض جتنا آسوان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے تین سو درجات اور ایک درجہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے زمین آسمان کے درمیان فاصلہ پھر ہے وَمَن صَبْرَ عَلَى تَاعَتِ جس نے اطاعت کی اوپر صبر کیا نیند کو قربان کیا بھوک پیاس کو قربان کیا اپنے صرف اللہ کی اطاعت کرتے کہ اللہ تیرا حکم ہے میں بھوکا رہوں گا میں پیاسا رہوں گا روزے رکھوں گا یہ اللہ تیرا حکم ہے فجر کی نماز پڑھو میں نیند کو برباد کروں گا یہ اللہ تیرا حکم ہے میں سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا یہ اطاعت کی پر جس نے اطاعت اور تیسرا ومن صبر عن المعصیہ جس نے معصیت پہ گناہ انجام نہیں دی نفس میں ضبط کر دیا جیسے ایک روایت میں وارد ہو ہے کہ جس نے کسی کو نامحرم سے عشق ہو جائے اور اس نے اپنے آپ کو عفیف و پاکیزہ رکھا وہ شہید اس دنیا سے اٹھایا جائے گا یعنی گناہ کا شکار نہیں ہوا اپنے وجود کے اندر اس نے ان شہوات کو اور اپنے جذبات کو بند کر کر رکھا صبر کیا اس لئے معصیت پہ جس نے صبر کیا اللہ تعالی اسے نو سو درجے دے گا اور ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصل ہے جتنا زمین سے اختتام عرش تک فاصلہ ہے یہ آپ کے پاس روایت تھی جس کو آپ نے ملحظہ کیا ان میں سے ایک روایت بہت اہمیت کی حامل روایت ہے اور اس سے سابرین کی قیمت کا بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سابرین کی کیا عظمت اور قیمت ہے وہ روایت یہ ہے کہ روز قیامت جب حساب کتاب ہوگا اور اسی کی پر ہم اپنا باب السبر ختم کرتے اور کربلا کی طرف توجہ کرتے اور اسی کی طرف جاتے ہیں جب روز قیامت جب محشر بلند ہوگا تو بہت سارے لوگ ایک جگہ پر کھڑے ہیں لیکن سارے اپنے مقام کی اوپر ہیں تو ان میں اچانک ندہ دی جائے جب اچانک ندہ دی جائے گی تو وہاں پہ کیا ندہ ہوگی جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑا کیونکہ یہ بعض ایسے طبقات ہیں جو روایات نے ہمیں متعرف کرائے ہیں کہ ان روایات میں مزامین ایسے وارد ہوئے کہ یہ افراد اللہ نے ان طبقات میں قرار دی جن کو بدون حساب جنت میں داخل کیا جائے گا انہی میں سے ایک طبقہ ہے اہل سبر کا جیسا کہ الکافی میں ایک روایت ہے میں روایت تیجی سے پڑھ دیتا ہوں اور بڑی معنہ اور بھرپور ایمان والی روایت ہے الکافی میں جل نمبر دو صفحہ پچتر میں باز گردنیں اوپر کھڑی ہو جائیں گی کیونکہ نداد ہی جائے گی تو فوراں گردنیں جیسے ایڈی کے بل کھڑے ہو ہو کے اپنے آپ کو اونچا کر کے دکھاتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہا جائے گا کہ سابرین کہاں ہیں تو یہ فوراں کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ بھاگے بھاگے جنت کے پاس آئیں گے جنت کے دروازوں کو مارنا شروع کر دیں گے چونکہ جب یہ جمگٹہ دیکھیں گے فرشتے فوراں جنت کے دروازہ بند کر دیں گے دروازہ بند چل دیے تو وہ کہیں گے نحن اہل السبر ہم سبر کرنے والوں میں سے ہیں اگر سبر کرنے والوں میں سے ہو تو کس چیز پر سبر کی ہے ہم نے اللہ کی اطاعت کی پر سبر کی ہے و نصبر عن معاص اللہ اور اللہ کی معاصیت وں سے سبر کی ہے اس وقت اللہ عزو جل کی پھر ندا آئے گی صدقو یہ سچ کہہ رہے ہیں ادخلوہم الجنہ اے فرشتو ان سب کو جنت میں داخل کر دو وہوا قول اللہ عزو جل یہ اللہ عزو جل کی سورہ زمر آیت نمبر دس کی تفسیر انما یوف صابرون اجرہم بغیر حساب صابرین کو ان کا عجر بدون حساب بغیر حساب دے دیا جائے گا آئے اب ہم کربلا کی طرف کربلا میں صبر کے موارد بہت زیادہ ہیں امام حسین علیہ السلام تو اس نام کے کلمات ہیں کیونکہ صبر کا مطلب یہ ہے اپنے اندر اپنے جذبات اپنے احساسات ان سب کو کنٹرول رکھے دبا دے اندر حتی زیارت ناموں میں یہ کلمات ملتے ہیں کہ محتسبن احتساب یعنی اندر کو حفظ کر لیا اندر کو دبا دیا نہ بیجا چیخ و پکار کی نہ بیجا استراب کا شکار ہوا نہ شک و شبہ کا گرفتار ہوا آپ کربلا میں دیکھیں اب بنی حاشم کو اگر نکال دیں ایک طرف کریں آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک عام معاشرے سے اٹھ کے امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لئے لوگ آئے بھی ہیں ان کا ایمان اور ان کے صبر کی بلندیاں کتنی تھی مثلا مسلم بن عوصجہ حبی بن مظاہر برائر بن خضائر اسی طرح ایک جوان تھا تذکرہ کتب میں آیا اس کا نام ہی شعب شعب کہتے ہیں جوان کیونکہ اس کا نام وارد نہیں ہوا وہ شخص جوان آیا اور کہا یا امام مجھے آپ اجازت دیں تو امام نے فرمایا کہ میں تو تمہیں اجازت نہیں دوں گا کتابوں میں انصار الحسین کی کتابوں میں یہ آیا واقعہ کہا کہ تمہارا باب ابھی کچھ دیر پہلے شعید ہوا ہے تو میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں تمہاری ماں صبر نہیں کر پائے گی تو اس نے کہا کہ مجھے میری ماں ہی نے بھیجا ہے یہ در آپ خواتین کا ماں کی ممتہ کو دیکھیں کہ کس صبر کی اوج کی اوپر ہے یہ ہے وہ جمال کہ ہمیں دنیا کے کسی بھی حصے میں پوری تاریخ بشریت میں یہ جمال صبر نظر نہیں آتا تو امام حسین علیہ السلام انہوں نے اس جوان کو اجازت دی اب وہ جا رہے تو امام گریہ فرما رہے ہیں آنسو ان کے نکل آئے اور وہ شہید ہوا اور اس کی یہ کلمات ہیں جو آپ معروف سنتے ہیں کہ امیری حسین ونعم الامیری کہ لڑتے ہو اس نے یہ جملے کہے کہ میرا امیر اور میرا حاکم وہ حسین ہے اور کس قدر بہترین میرا یہ امیر ہے اور اس نے اپنی جان امام کی اوپر فیدا کر دی اسی طریقے سے مسلم بن عوصجہ لہوف کتاب میں سید ابن توسر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب نکلے تو ذکر کیا ثم مخرج من مسلم بن عوصجہ اسی نوے سال کے درمیانی عمر مسلم بن عوصجہ بوڑے ہیں بڑاپے میں تو ویسی اصحاب پر جواب دے جاتے اور انسان انتہائی بے صبرہ ہو جاتا ہے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں لیکن یہ سابرین جنہوں نے ملکاتِ صبر کو حاصل کیا ہوا تھا مسلم بن عوصجہ نکلے فبالغا فی قتال الاعدا بڑے پر مانے پر قتال کیا کیونکہ کربلا میں سارے فوجی حضرات نہیں تھے اس طرف توجہ رہنی چاہیے امام علی علیہ السلام کی ایک سپیشل فوج تھی خصوصی کمانڈو فوج جسے شرطت الخمیز کہتے ہیں یہ چھ سات ہزار چیو پر ان کی تعداد تھی ان کے ذریعے سے امام علیہ نظم و نسق اور امن و امان قائم کرتے تھے یہ جب حکومت آئی معاویہ کی تو ان میں سے ایک بڑی تعداد کو معاویہ نے جن کے چہرے آشکار تھے جو جانی پہچانی شخصیات ہی انہیں پکڑ کے شہید کر دیا کیونکہ امام علیہ السلام نے انہیں خفیہ فوج بنا کے رکھا تھا لیکن اس خفیہ میں بھی بعض جو سربراہان تھے اور بعض بڑے شجاہ انسان تھے وہ آشکار ہو گئے اسی شرطت الخمیز کے بقیہ بچے کچھے افراد وہ کربلا میں آئے جیسے مسلم بن عوصجہ حبی بن مظاہر یہ شرطت الخمیز کے فوجی ہیں لہذا یہ بڑاپے میں بھی کئی یزیدیوں کا واصل جہنم کیا کیونکہ بہت بہادر قوی ٹرینڈ بندے تھے لیکن بقیہ ایسے نہیں تھے سارے مثلا یہ جیسے جوان ایک عام جوان ہے ممکن ہے ایک بھی یزیدی کو وہ قتل نہیں کر سکا لیکن امام پہ اپنی جان فیدا کی جنابی علیہ صغر علیہ السلام کو دیکھیں اپنی جان فیدا کر دی امام حسین علیہ السلام اسی طریقے سے آپ بقیہ باز اٹھائیں کہ وہ عام معاشرے کے دیگر شبہ جات سے تعلق رکھتے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے خصوصیت سے یہ تذکر آیا کہ انہوں نے بلا کی اوپر جو ہولناک بلائیں احوال اردن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہولناک ہولناک مصیبتوں کی اوپر صبر کیا یہاں تک کے زمین پہ کر گئے چند سانسے رہ گئیں امام حسین علیہ السلام ان کی طرف چلے اور حبیب بن مظاہر جو ان کے قریبی دوست تھے کیونکہ دونوں دوست تھے مسلم بن عوصجہ اور حبیب بن مظاہر دوست تھے یہ جو کہا جاتا ہے حبیب بن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھ یہ بلکل غلط ہے کتابوں اور روایات کے اعتبار سے حبیب بھی تقریباً اسی یا اس سے اوپر کے تھے امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت با سعادت ہوئی تب حبیب کوئی بیس بائیس سال کے جوان تھے بچپن تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے ہم مسلم بن عوصجہ جا کے ہم عمر تھے تو تب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اٹھایا اور ابھی سانسے باقی ہیں اور کہا رحمہ اللہ یا مسلم اللہ تیری اوپر مسلم رحمت نازل فرمائے اسی طریقے سے ہمارے پاس اور ایسے واقعات ہیں جن میں امام حسین علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی صبر کے مظاہر ہمیں دکھائی دیتے ہیں خصوصاً صبر کے مواقع ان جگہوں پہ جہاں پہ عموماً افراج وہ حمت ہار جاتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے ماں کا واقعہ سنایا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کہ واقعاً ایک عظیم جبل المصائب یا صبر کہہ سکتے ہیں یعنی صبر کا ایک پہاڑ ہے کہ جس تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا اس قدر صبر اس قدر صبر کہ انسان کی حمت سوچ سوچ کے جواب دے جاتی ہے یعنی ان کے بیٹے تھے ان دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی اوپر لہذا اسی طریقے سے جب بنی حاشم والے نکلے تو امام حسین علیہ السلام خصوصی طور پہ انہوں نے صبر کی تلقین کی فصاح الحسین فی تلک الحال جب پہ در پہ سارے گر رہے تھے تو تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بلند آواز سے فرمایا صبرن یا بنی عمومتی اے میرے چچوں کے بیٹو صبر کرو صبرن یا اہل بیتی صبرہ اے میرے اہل بیت صبر کرو فواللہ لا رأیتم حوانا بعد هادل یوم ابدا صبر کی تلقین امام حسین علیہ السلام نے کی اور یہی جملات ہمیں ملتے ہیں امام سجاد علیہ السلام جب آئے یزید کے سامنے جب خطبہ دیا تو تب اپنا تعریفی سی طرح کرایا کہ انا ابن من قتل صبرہ کہ میں وہ اس فرزن اس شخص کا بیٹا ہوں اس کا فرزند ہوں کہ جو قتل کر دیا گیا حالت صبر میں صبر کر کے امام حسین علیہ السلام یہ صبر کس چیز کی اوپر تھا اس لیے موت کا جب تعریف کرایا تو واضح طور پر بعض احادیث میں اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا خطبہ دیا معنی الاخبار میں یہ خطبہ وارد ہوا ہے اور دیگر خطب میں بھی امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پر انتہائی شدید وقت آگیا انتہائی شدید پھر کیا ہوا نظر الیہ من کان معہو تو دشمن کے افراد بھی دیکھ رہے تھے اب امام حسین علیہ السلام دشمن پر شدید وقت آتا تو اس کی حالت عجیب تھی لیکن امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پہ جب یہ سخت وقت آتا سخت وقت سے مراد ہے این شہادت کا وقت ان کی کیفیت جدا تھی جدا کیفیت میں بڑا حیران ہوتے تھے یہ کیفیت سننے میں آیا ہے کہ جو دائشیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے مختلف محاذوں کی اوپر ادھر بھی اس چیزوں کو دیکھا ہے کہ جو اہل بیعت کا پیرو تھا اس کی نورانیت یہ جدا قسم کی تھی اور جو دائشی ہوتے تھے یا جو دشمن ہوتے تھے عجیب سا خوف اور ایک عجیب سی قبیح صورتیں ان کے اوپر تاری ہوتی تھے بہرحال یہ امام سجاد کی روایت ہے امام فرماتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ امام حسین کے لشکر کی کیفیت جدا ہے اور جو یزیدی لشکر ہے اس کی کیفیت جدا ہے وہ کیا ہے جدا کیفیت اس کی پر غور کریں کہ جب دشمنوں کی اوپر موت کا وقت آنے لگتا تو ان کے چہروں کے رنگ ہی اڑ جاتے تھے اور ان کے دل بند ہونے کے قریب آ جاتے تھے خوف کی وجہ سے یہ لشکر یزید کے بندے جو قتل ہوتے تھے ان کی اوپر ایسے حالات تھے کہ جب موت کو دیکھتے حالات سخت ہوتے تو ان کی ٹانگیں کامپنے لگتی رنگ ان کے اڑ جاتے تھے لیکن امام حسین علیہ سلام وَكَانَ الحسین وَبَعْدُ مَن مَعَهُ اور جو امام حسین علیہ سلام کے ہمراہ تھے من خصائص ہی ان کی خصوصیتوں میں سے یہ خصوصیت ہے تُشْرِقُ جب موت کا وقت قریب آتا یا سخت ترین زخم لگتے یا دشمن انہیں گھیر لیتا چاروں طرف سے تو ان کے رنگ روشن ہونا شروع ہو جاتے جیسے آپ نے محسن حججی شہید محسن حججی کو دیکھا جب دائشی انہوں اسے پکڑ لیا تو وہ غم کی حالت میں نڈھال ہو کے گردہ نیچے جھکائے ہوئے نہیں تھے بلکہ سر اٹھایا وہاں اور ایک طرف باعزت طریقے سے نگاہوں کو بلند کیے ہوئے تھے جیسے کوئی خوف و خطر کا شکار نہیں یہ بہت باعظمت انسان کے اندر باہوصلہ چیز جو کربلا سے میراس لی گئی ہے اگر انسان مسئیبتوں میں پھنس جائے اپنے رنگوں کو اڑا نہ دے کامپنی نہ دے اپنے ٹانگوں کو حمت اپنے اندر رکھے دل کو قوی اور مضبوط کر لے موت اور حیات ہمارے ہاتھ میں ہیں ہمارے ڈڑنے سے رونے سے چیخ سے گھبرانے سے بچ نہیں جائیں گے ہم اس لئے اپنے آپ کو حوصلے میں رکھے یہاں پہ ہے کہ ان کے تشرقو الوانہم ان کے چہرے روشن تر روشن ہوتے جا رہے تھے ان کے بدن کی اوپر ایک عجیب سا سکون تاری ہوتا تھا اور ان کی جانب پر سکون اور پر وقار ہو جاتی تھی یہاں تک کے بعض دیکھنے والوں نے دیگر کو کہا اندرو ان امام حسین کے ساتھیوں کو دیکھو انہیں موت کی کوئی پرواہی نہیں ہے تو پھر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو پکارا یہ بڑے عظیم کلمات ہیں ان کلمات کو ذہن نشین کرنا چاہئے اور اسی پہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں امام کے جملات ہیں صبر بنی القرام اے عزتوں کے فرزندوں صبر کرو اے کرامت دارو اے کرامت والو کے فرزندوں بنی القرام صبر کرو عزت دارو صبر کرو یعنی اگر تمہیں عزت کا خیال ہے عزت دار بننا چاہتے ہو صبر کرو یعنی اپنے اس لشکر کو کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں دیکھیں کیا جملے امام علیہ السلام فرمائے یا بنی القرام صبر یا بنی القرام اے بنی القرام صبر کرو یہ موت تو ایک پل ہے نہ گھمرو اس موت سے جیزا تم پل کر راز کرتے ہو موت ایک جھٹکہ ہے موت ایک پل ہے موت ایک چھوٹا سا قلیل سا ایک وقفہ ہے اس پل کو کرو اور اس بدحالی سے اس سختی سے تکلیف سے بدحالی سے نکل کے جنت کی وسطوں میں آجاؤ چونکہ ہم دیکھیں کتنی روایتیں پڑھ چکے نعمہ اقبت دار سابرین کے لئے اللہ نے کہا کہ ان کا عجر اللہ ضائع نہیں کرے اللہ کو ان سے محبت ہے سابرین سے کتنا سابرین کا مقام ہے اس لئے کہا سبر یا بنی الکرام سبر کو موت تو ایک جھٹکہ ہے موت تو ایک پل ہے موت کیا ہے موت کی حقیقت کیا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وہ کیا ہے وقفہ کہ ابھی تم حالت سختی میں بوسیدگی کے عالم میں ہو سختی کے عالم میں ہو تکلیف کے عالم میں ہو غربت کے عالم میں ہو ایک لحظے میں جنت کی وسطوں کے اندر آ جاؤگے ونعیم دائمہ جس کی نعمتیں ہمیشہ کے لئے ہیں وَأَيُّهُم بُقْرَةً اَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنٍ الٰى قَصْرٍ تم میں سے ہر ایک کل کے دن یعنی اگلے دن شہید ہو جانا تھا روزِ عاشور کہا کہ تم میں سے ہر ایک جیل اور زندانوں سے نکل کے بڑے بڑے محل میں منتقل ہو جائے گا وَمَا هُوَ لِأَعْدَائِكُمْ اور تمہارے دشمنوں کے لیے ہے کیا اِلَّا کَمَا يَنْتَقِلُ مِنْ قَصْرٍ الٰى سِجْنٍ وَعَذَابٍ یہ تمہارے جو دشمن ہیں یہ لشکرِ یزید یہ کل کے دن جو قتل ہوگا وہ محل سے نکل کے قصر سے نکل کے عذاب کی جیلوں اور زندانوں میں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور جو بعد میں باقی بچے گا اس کا بھی حال یہی ہوگا کہ موت آکے اس کو اس کی اس جنت دنیا سے نکال کے عبد کے لیے دائماً عذاب کی جیلوں میں بند کر دے گی صل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین